بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کریں فارما نائٹ ہاؤسنگ سکیم لاہور میں جو کہ لوکیٹیٹ ہے ڈی ایچے فیس فائیو سیکٹر ایم کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ اور اس سوسائٹی کی جو انٹرنس ہے وہ تین مین روٹ کے ساتھ ہے پہلی جو اس کی انٹرنس ہے وہ فیروسپور روڈ کے ساتھ ہے دوسری انٹرنس جو ہے اس کی رنگ روڈ اور رنگ روڈ کا جو انٹرچینج ہے وہ اس سے اپروکسیمیٹلی 800 سے 900 کے کلومیٹر کے ڈیسٹنس کے اوپر ہے اور جو تیسری اس کی انٹرنس ہے وہ ڈی ایچے فیس فائیو کے اندر سے ہے سوسائٹی کی جو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ کے اوپر جو سوسائٹی کے ہے وہ سٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور رائٹ سائٹ کے اوپر جو اس کے اوپر ہے اس کے ساتھ سوسائٹی ہے وہ ڈی ایچے نائن پریزم ہے تو گھر کا جو وزٹ ہے وہ پانچ مرلہ برینڈ نیو گھر ہے گھر کی ڈیٹیل اور سپیسیفیکیشن پرائز اور رینٹل ویلی جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر انگلیوڈ ہے آپ سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کے ویڈیو کے اندر تک دیکھیں تو گھر کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ کی نیبر ہیٹ کے سراؤننگ کے بارے میں بتا دوں رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے بلکل یہ دو گھر ہیں اور آگے جو ہے وہ کارنر کا گھر ہے گھر کی جو گلی ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ کنسٹرکٹیڈ ہے سارے گھر جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ کنسٹرکشن کے لیے تیار ہونا ہے گھر کی جو سامنے روڈ ہے وہ کارپیٹڈ ہے اور یہ پچاس فٹ جو ہے وہ اس کی روڈ کی جو ہے وہ ڈیمنشن ہے فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ بلکل اوپن سپیس ہے جو کہ ایک ایک کنال کی گھر کے کٹنگ ہے تو یہ تھا اس کی سراؤننگ کا اوورویو اوپن سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں گرین ایر یہ کافی زیادہ ہے اور یہاں پہ اپروکسیمیٹلی باہر جو ہے وہ دو سے تین گاڑییں کھڑی کرنے کی سپیس ہے ریمپ اس کا کافی بڑا ہے جو کہ یوزیلی پانچ مرلے گر میں اتنا بڑا ریمپ ہوتا نہیں ہے فرنٹ ایلیویشن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ راک وال کا جوز کیا گیا ہے جس میں جو ہے وہ ٹراؤس کلر کا جوز کیا گیا ہے فرنٹ ایلیویشن کے بعد آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ریمپ کے اوپر جو ہے وہ گری کلر کی ٹائلز کا جوز کیا گیا ہے اور انٹرنس کے لیے ایک ہی مینڈ ڈور ہے جہاں سے جو کہ اس کی انٹرنس ہے انٹر ہوتے ہی ساتھ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گیراج جس میں ایک جو ہے وہ سیڈان شپ گاڑی کھڑی کرنے کی جو ہے وہ ایزیلی سپیس ہے سیلنگ جو ہے اس کی بلکل اس کو میڈ میں سے جو ہے وہ موڈرن ٹرچ دیا ہے اور اس کے جو بارڈر ہیں وہ بلکل پلین رکھے گئے ہیں لیفٹ سائٹ کے اوپر جو ہے اس میں جو ہے راوک بول کا استعمال کیا گیا ہے دیواروں کے اوپر اور سائٹ پہ جو ہے وہ واتر ٹرینک اور جو ہے وہ ڈرینگ روم کے اندر وینٹیلیشن کے لیے بینڈر رکھی گئی ہے گر کا فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کی انٹرنس بلکل سپریٹ ہے اس لیے اگر کوئی اس کو رنٹ آؤٹ کرنا چاہے سپریٹ پوشن تو وہ اس کے لیے جو انٹرنس بلکل سپریٹ رکھی گئی ہے انٹرنس کے جو ہے وہ تین مین ڈور ہیں پہلی انٹرنس جو ہے وہ فرسٹ فلور کی دوسری اور تیسری جو انٹرنس ہے وہ گرونڈ فلور سے ہے اور ڈرینگ روم اور جو ہے ٹیوی لانچ کے انٹرنس بلکل سپریٹ ہے ٹیوی لانچ میں انٹر ہوتے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فلورنگ ہے وہ کمپلیٹ ٹائل کی کیجئی ہے اور فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ ڈار کلر کا پینٹ چیز کیا گیا ہے اور جو اس کے سیلنگ کا ڈیزائن ہے وہ میڈ میں جو ہے ریکٹینگولر شیپ اس کے سیلنگ کا ڈیزائن رکھا گیا ہے بورڈر لائن کے اوپر جو ہیں وہ ایل ایڈیز لگائے گئے ہیں ٹیوی لانچ کے اوپر رائٹ سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیوینگ روم جہاں پر جو ہے وہ گری کلر کی ٹائلز کا ڈیز کیا گیا ہے اس کی فلورنگ کے لیے اور وینٹیلیشن کے لیے جو ہے وہ وینڈو اور جو ہے اس کی سیلنگ جو ہے بلکل ڈیفرنٹ کلر میں تھری ڈیفرنٹ کلر میں رکھی گئی ہے مٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ اور جو اس کا بارڈر ہے وہ ییلو کلر کا ہے اور ایل ایڈیز کا استعمال کیا گیا ہے رائنگ روم کی جو ہے وہ انٹرس بلکل سیپرٹ ہے ایسی کے جو پوائنٹس ہیں وہ بلکل لکھے گئے ہیں گر کے اندر اور واشروم کے ساتھ ڈیفرنگ روم کے ساتھ جو ہے وہ اڈیشڈ واشروم ہے واشروم میں ہے جو ابھی کام انٹر کنسٹرکشن ہے جہاں پس اس کی کموڈ بغیرہ لگنی ہے تو ابھی یہ ورک ان پروگرس ہے اپروکسیمیٹلی نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ گر اس کا جو ہے وہ کنسٹرکٹیڈ ہے صرف واشروم کا جو ہے وہ کام کروانا باقی ہے درائنگ روم کے بعد گراؤنڈ فلور کے اندر جو ہے وہ اس کا فرسٹ بیٹ روم ہے بیٹ روم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے فلورنگ کمپلیٹ جو ہے اوڈن فلورنگ کی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ موڈرن ڈیزائن کا جو ہے وہ ال شیپ جو ہے اس کی سیلین رکھی گئی ہے روم کے اندر جو ہے وہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو رکھی گئی ہے جس کی جو وہ سینری بیک سیٹ پہ جو ہے وہ ٹیرس کو ہے اٹیچڈ جو ہے وہ کبرٹس ہیں کبرٹس کا جو ہے کبرٹس کا جو ہے وہ بلیک شیڈڈ کبرٹس ہیں اس کا آپ جو ہے کبرٹس کی میں ہے آپ کو اندر کا آوریو دکھا دیں سیپریٹ کیبنز رکھے گئے ہیں وہ ڈرار ہیں اور جو سیکنڈ اور تھرڈ اس کا جو کبرٹ کا ڈور ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہینگنگ کے لیے راڈ فغیرہ روم کے ساتھ جو اٹیچ واشروم ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں اس کی جو ٹائل ہیں وہ گرے کل لگائی گئی ہیں اور یہاں پر بھی جو ہے وہ بیسن اور کموڈ بغیرہ جو ہے وہ ابھی انسٹال کرنے باقی ہیں روم کے بعد جو ہے وہ اس کا جو کچن ہے کچن جو ہے وہ بلکل انٹرنس کے بلکل سامنے ہیں کافی بڑا جو ہے وہ اس میں کچن رکھا گیا ہے جس کی فلورنگ کمپلیٹ ٹائل کی ٹائلز کا جو یوز کیا گیا وہ ماسٹر کی ٹائلز ہیں اور سیلنگ کا جو ڈیزائن رکھا گیا ہے وہ بلکل پلین ہے کچن کے اندر جو ہے وہ اب دیکھ سکتے ہیں برنر جو ہے وہ انسٹال نہیں ہے اور بلک کلر کی جو ہے وہ کبرڈز اس کو شیڈ دیا گیا ہے اور جو بیک سائیڈ کی جو انٹرنس ہے وہ کچن ہی سے رکھی گئی ہے انٹرنس کی جو ڈیمنشن ہے وہ اپروکسی میٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں تین فوٹ اور تقریباً آٹھ سے نو فوٹ اس کی لینڈت ہے تو یہ تھا فرسٹ لور کا وزٹ فرسٹ لور کے بعد اب میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا اس کا جو یہ تھا گراؤنڈ فروڈ کا وزٹ اب آپ کو وزٹ کرواؤں گا اس کا جو فرسٹ فروڈ ہے اس کی انٹرس بلکل سیپریٹ ہے انٹر ہوتے ہی ساتھ سٹیرز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل کا یوز کیا گیا ہے اور جو گریل ہے وہ سٹیلن سٹیل کی رکھی گئی ہے انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹی وی لانچ ہے جس میں جو ہے وہ ڈار کلر کا جو فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ پینٹ یوز کیا گیا ہے اور سیلنگ کا ڈیزائن بھی جو ہے وہ پلین شیپ میں ڈیفرنٹ کلر کے کونٹراسٹ اس کو دیئے گئے ہیں ٹی وی لانچ کے بعد رائٹ شائٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کا ڈرائنگ روم لیوینگ روم بھی اس کو کہتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو کمپلیٹ سیلنگ ہے فلورنگ جو ہے وہ کمپلیٹ فوڈن فلورنگ کی گئی ہے اور وینٹیلیشن کے لیے وائٹ وینڈو کا جوز کیا ہے روم کے اندر جو سیلنگ کا ڈیزائن رکھا گیا ہے وہ بلوک شیپ رکھا گیا ہے جس کے جو ہے وہ بارڈرز پہ جو ہے چوکلیٹ کلر اور ایلیڈیز کا جوز کیا گیا ہے اٹیچڈ واشروم اور کبرٹ جو ہیں وہ سب روم کے اندر رکھی گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبرٹ کا ایری ہے اور واشروم واشروم جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ سینک اور کموڈ جو ہیں وہ بھی اس میں انسٹالڈ ہونے ہیں لیونگ روم کے بعد اب آپ کو اس کا جو ہے روم جو ہے اس کا ماسٹر بیٹروم اس کا ویڈیٹ کروں گا ماسٹر بیٹروم آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں جو ہے اس کی جو فلورنگ کا جو کلرڈ ہے وہ اس میں جو ہے وہ سکائی کلرڈ کا جو ہے وہ شوز کیا گیا ہے گریہ اور اس کا جو ہے وہ راک پوال کا جو ہے وہ دیواروں پر یوز کیا گیا ہے سیلنگ بلکل اس میں جو ہے وہ پلین رکھی گئی ہے روم کے ساتھ جو کبرٹس ہیں بلکل اس کو ہے بلیک کلر کی جو ہے کبرٹس ہیں جس میں باکس کی جو ہے کی بن سیپرٹ رکھے گئے ہیں اور ہینگل کے لیے جو ہے وہ ڈبل جو ہے وہ ڈور ہے ہنٹلیشن میں اس کے لیے ونڈور رکھی گئے ہیں جہاں پہ آپ بیک سیٹ کا ایریا دیکھ سکتے ہیں بلکل جو ہے وہ خالی ہے اٹیچ جو واش روم ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جس میں بھی کموڈ اور بیسن لگانے کی جو ہے وہ سپیس رہتی ہیں تو یہ تھا ویورس فرسٹ فلور کے اوپر جو ہے اس کا جو ماسٹر بیڈروم اس کے بعد آپ کچن دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کہ بلکل روم کے لیفٹ ریڈ کے اوپر ہے کچن کی سپیس ایس ایس سیم ہے جیسا کہ سپیس اس کی گرونڈ فلور پہ ہے بلیک کلر کی کبرٹس اور جو ہے لگائی گئے ہیں دونوں سائیڈوں پہ اوپر اور نیچے اور اس برنوں جو ہے وہ انسٹال نہیں گیلری کی جو انٹرنس ہے وہ اندر سے ہی سے رکھی گئی ہے اس کے میں آپ کو انٹرنس بتا دوں گیلری کی انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہیں جیس سے سٹریٹ کوورگیو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی جو ڈیمنشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے تین فوٹ جو ہے وہ اس کی ڈیمنشن ہے تو یہ تھا یہ پانچ ملہ برینڈ نیو گرکس فرسٹ فلور کا ویزے اس کے بعد میں آپ کو ویزٹ کروا ہوں گا اس کی جو ممتی اور چھت ہے ممتی پہ جو سٹیرز ممتی پہ جو سٹیرز ممتی پہ جو سٹیرز ہیں وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں وہی سیم اسی کلر کا ماربل اور رائٹ شیٹ کے پر جو ہے وہ سٹیل نے سٹیل کی جو ہے گریل لگائی دی ہے ممتی کے اوپر جو ہے وہ بھی ٹائل لگانا باقی ہے کیونکہ ٹین پرشن جو ہے ورکن پرگرس ہے نائنٹی پرشن جو ہے وہ گر یہ بن چکا ہوا ہے چھت کے اوپر کسی قسم کا ٹائل چاروں سائٹ کے اوپر جو ہے وہ چار چار فٹ کی جو ہے وہ بونڈری وال ہے بیک سائیڈ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں ٹینکی جو ہے وہ اس کی پلاسٹک کی جو ہے وہ وارٹ ٹینک ہے سیمٹیڈ وارٹ ٹینک اس میں انسٹال نہیں کیا گیا بیک سائیڈ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ سامنے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اپن ایمٹی لینڈ ہے بیک سائیڈ کے بعد اب میں آپ کو فرنٹ سائیڈ سے اس کا دکھا دوں فرنٹ سائیڈ بے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بلکل اوپن سپیس ہیں جہاں ایک ایک کنال کے گر کی کٹنگ ہے سٹریٹ کاؤوری دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ بلکل کارپیٹڈ ہے اور پانچ پانچ مرلے کی جو ہے وہ کٹنگ ہے تو یہ تھا پانچ مرلہ برینڈ نیو گر کا وزٹ گر کی جو ڈیمانڈ ڈیمانڈ ہے وہ ایک کروڑ بیس لا گھر پہ ہے اور اس گر کی جو رینٹل ویلی ہے وہ اس ایریا کے اندر وہ اپروکسیمیٹلی 55,000 سے لے کے 60,000 تک ہے جو بلکل برینڈ نیو گر کی جو ہے وہ اس گر میں لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں گر کے بارے ہیں مزید ڈیٹیل اور انفرمیشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے کہ کونٹیکٹ نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پھسند آئیے ہو تو لائک اور شیئر کرتے چاہیے موسیقی